اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاک ریل ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بفر کیا ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے اور اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے اور یہ بتاؤں گا کہ بفر کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کیا اس کے اندر مگنہ تیس ہوتا ہے جو گاڑیوں کو ملائی رکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جی یہاں دوستو بفر جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے ریل لیول سے وہ میکسیمم جو ہے گیارہ سو پانچ میلی میٹر ہوتا ہے فورٹی تھری اینڈ ہاف انچز جو ہوتی ہے اور اس کی جو لیندھ ہوتی ہے آپ کے پاس ہیڈ سٹاک سے لے کر اس کے فیس تک جو اس کی لیندھ ہوتی ہے اسے وہ ہے میکسیمم سکس تھرٹی فائیو سکھ ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی فائیو چیز سو پانچیس میلی میٹر ٹرنٹی فائیو انچز جی دوستو تو بفر بیسیکلی ہوتا کیا ہے بفر مکنہ تیس نہیں ہوتا بلکہ بفر کے اندر ایک آپ کے پاس ہیوی سپرنگ لگا ہوتا ہے اور یہ گاڑی ویہیکل کے اینڈ پر جو ہے دونوں سائیڈوں پر دو بفر جو ہیں وہ فٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا بیسیکلی مقصد جو ہوتا ہے وہ جی ہاں دوستو یہ بفر ہی ہے جو دو کوچھوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچاتا ہے اور ان کو پراپر جو ہے سموتلی رننگ پوزیشن میں رکھتا ہے اگر بفر خراب ہو جائے تو پھر گاڑی کے ٹریلمنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بفر کے اندر مکنہ تیس نہیں ہے بلکہ بفر کے اندر ایک بہت ہیوی قسم کا سپرنگ فٹ ہوتا ہے اور یہ سپرنگ ہی ہے جو کہ ایک شاک کو ابزرب کرتا ہے ان کے جو جرک ہیں یا جو آپس میں گھڑی جب ٹکراتی ہیں تو یہ سپرنگ جو ہے اس چیز کو ابزرب کرتا ہے اور کوچوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچاتا ہے دون طور پر جو بفر کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بفر ڈروپنگ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے بولٹس بغیرہ لوز ہو جاتے ہیں تو بفر جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے اس کے علاوہ بفر کی اگر ہائٹ کام یا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے پاس اس کے ایک ڈیفیکٹ ہے دون بفر ہائٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے ڈیڈ بفر ہوتا ہے اگر اس کی لیندھ جو ہے کام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی خطرناک ہے ان تینوں صورتوں میں جو ہے گاڑی ڈریل میں ٹھونے کے چانسز ہوتے ہیں